ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے بڑے سے بڑے اصری علوم کے حوالے سے سکولز کالجز ہوں وہاں پر ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں وہاں پر موٹیویشنل سیشنز ہوتے ہیں اسادزہ کے حوالے سے ہوں یا طالبہ و طالبات کی تربیت کے حوالے سے ہوں لیکن اس چیز کا فقدان ہمیں مدارس میں نظر آتا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دینی مدارس کے اندر اس موضوع کو بقاعدہ طور پر اس کو عمل درامت کیا جائے جن کے ساتھ آپ ان کو میچ کر کے دیکھ رہے ہیں وہ ہیں ہائیلی فنڈڈ اور کمیشل ادارے ان کے پاس وسائل ہیں وہ چاہے سرکاری ہوں یا غیر سرکاری دونوں چیزوں میں حل کیا ہے مدارس کے بارے میں یہ لوگوں کا رویہ مزاج کیوں ہے کہ وہ ٹوٹلی فری پڑھائیں اگر آپ پے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ مدرسے کو پے کیوں نہیں کرتے ہیں بلکل ایسی ہی اور جب مچہ مدرسے میں پے کر کے پڑھے گا تو اس کا مزاج بھی مختلف ہوگا اور پڑھانے والے کا بھی مزاج مختلف ہوگا اگر وہی محراب و ممبر سے کھڑی آواز مسجد کے حاجی صاحب کو بڑی معذر کے ساتھ موٹیویٹ کر سکتی ہے کہ آج کانٹریبیوٹ کرنا ہے فلان کام کے لیے فلان چیز کے لیے زادرہ کے لیے اگر وہی آواز اتنی موٹیویشن جس سے پوری پبلک رو بھی سکتی ہے اور معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ممبر پہ بیٹھ کے حساب ہی سکتے ہیں وہی آواز اگر وہاں پڑھنے والے بچوں میں یہ رمک کیوں پیدا نہیں کر سکتی کہ آپ بیکار نہیں ہے اگر کل اس میں فارسی پڑھائی جا سکتی ہے تو آج انگریزی کیوں نہیں آج کمپیوٹر کیوں نہیں اس کا لازمی حصہ کیوں نہیں ہوتا تو کچھ ڈیزائن چینج کرنے کی ضرورت ہے عالم کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہیے نیم حکیم خطرہ جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان یقین جانئے جتنا صلاحیت والا دیندار شخص ہوتا ہے دنیا دار آدمی اتنا صلاحیت والا نہیں ہوتا نیم شکریہ نیم شکریہ نیم آگ دیندار شخص روح حلوارا نیم شکریہ تو آین موشگوز